اسلام علیکم ایک خاص ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آٹھ دسمبر 2019 کو جو سیٹ اٹ کا امتحان ہوا ہے اس کے سالو پیپر ون اور پیپر ٹو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں یہ آپ کی فرمائش پہ بنائی گئی ویڈیو ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیپر ون میں جو اقتباس دیئے گئے ہیں وہ پڑھ کر میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے ایک ہی ویڈیو میں دونوں پیپر کو سالو کرنا ہے تو سیدھے سیدھے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں آپ سوال سامنے رکھیں تاکہ اس پر ٹک لگا سکیں تو پہلا سوال ہے خلا سے مراد کونسی جگہ ہے خلا کوئی اسپیس کہتے ہیں انگریزی میں تو خلا سے مراد ہے وہ جگہ جو ہوا سے خالی ہو انترکچ کہتے ہیں ہندی میں چاند سے لائی گئی مٹی اور پتھروں سے کیا پتا چلا تو چاند پر کسی قسم کی زندگی نہیں چاند پر نمی اور زندگی ہے چاند پر نواتات اور آکسیجن ہے چاند پر حرارت اور روشنی ہے میں نے ٹک پہلے ہی لگا دیا ہے کس کا جواب ہوگا چاند پر کسی قسم کی زندگی نہیں تصویر کی جمع کیا ہے تو تصویر کی جمع تصوراتوں تصاویرات تصاویر تصاویروں تو ٹک لگا دیا میں نے تصاویر زمین کا موتزاد یعنی اپوزٹ لفظ کیا ہے تو زمین کا اپوزٹ لفظ آسمان ہے اس میں تو وقت دینا ضروری نہیں ہے آگے دیکھیں سائنسی دور میں کون سا کام کافی بڑھ گیا ہے چاند کی زمین پر تحقیق کا کام آلودگی پر تحقیق کا کام یا خلاب پر تحقیق کا کام یا بنجر زمین پر تحقیق کا کام تو جواب ہے چاند کی زمین پر تحقیق کا کام ایک نمبر سائنس دانوں کے خیال میں چاند میں کیا نہیں ہے حرارت ہے نہ زندگی نہ آکسیجن نہ می ہے نہ جاندار نہ روشنی حرارت ہے نہ روشنی نہ آکسیجن نہ نباتات یا روشنی ہے نہ نباتات نہ آکسیجن تو جواب ہوگا حرارت ہے نہ روشنی نہ آکسیجن نہ نباتات چاند سورج کی روشنی کیسے مراقص کرتا ہے ہیرے کی طرح، سونے کی طرح، شیشے کی طرح، آئینے کی طرح جواب ہے آئینے کی طرح چاند زمین کے گرد کس مدار میں گھومتا ہے بیزوی مدار میں، امودی مدار میں، افقی مدار میں، مخلوطی مدار میں تو اس کا جواب ہے بیزوی مدار میں جو آپ کے اقتباس میں دیا گیا ہے چاند کا ہمیں کون سا حصہ نظر آتا ہے جس پر سیدھے طور پر سورج کی روشنی پڑتی ہے یا جس پر کبھی کبھی سورج کی روشنی پڑتی ہے یا جس پر سورج کی ترچھی روشنی پڑتی ہے یا جس پر پورے طور پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو جواب ہے جس پر پورے طور پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کے بعد غالب مرزا صدل اللہ خان غالب کی یہ غزل ہے درد منت کشے دوا نہ ہوا ہے اس سے سوال پوچھے جائیں گے تو محبوب کے آنے کی خبر سن کر کیوں اداس ہے تو کیوں اداس ہے گھر میں برتن نہیں ہے گھر میں مٹھائیاں نہیں ہیں گھر میں بوریاں نہیں ہیں گھر میں کھانا نہیں ہے تو ہے خبرگرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا تو جواب ہے گھر میں بوریاں نہیں ہیں حق کی جمع کیا ہے تو حق کی جمع ہے حقوق حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو یہاں ایک نمبر پہ صحیح ہے آگے دیکھیں پہلے مصرے میں شاعر نے کس کو درد منت کش نہ ہونے دیا تو درد منت کشے دوا نہ ہوا اس کے بعد ہے شاعر اپنے محبوب سے کیا شکایت کر رہا ہے دوستوں کو جمع کرنے کی عزیزوں کے جمع کرنے کی راہگیروں کو جمع کرنے کی رقیبوں کے جمع کرنے کی تو جواب ہے رقیبوں کے جمع کرنے کی ایک سو پانچ نمبر میں ہے شاعر کا بندگی میں بھلا کیوں نہ ہوا تو شیر تھا کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا تو نمبر ایک ہے نمرود کی خدائی کی وجہ سے اس کے بعد ایک سو چھے میں دیکھیں بولنے میں صحیح لفظ کو صحیح ترتیب اور تلفز سے استعمال کرنا کیا ہے تو اسے کہتے ہیں بڑی لینگویج میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ایک سو سات میں ہے کہانی کہنے کو بطور تدریسیاتی آلائکار استعمال کیا جاتا ہے زبان و عدب کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے کلاس روم میں نظم و ضبط بنائے رکھنے کے لیے سننے کی سرگرمی میں بچوں کو شامل کرنے کے لیے بچوں میں بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے تو جواب ہے تیسرا نمبر کا سننے کی سرگرمی میں بچوں کو شامل کرنے کے لیے کہانی کے لیے یہی ضروری ہے سیاق میں قواد سے کیا مراد ہے سیاق میں دیکھے اور پڑھے جانے والے فطری زبانوں کی مثالوں سے آموزش ایسے ساختیاتی انداز میں زبان کی آموزش جس میں آموزگار سطح کے لحاظ سے ترقی کرتا ہے یا مشق و عمل سے قواعد کی آموزش یا پھر پہلے قواعد کے اصول پھر ان کے عمل کی آموزش تو جواب ہے مشق و عمل سے قواعد کی آموزش اس کے بعد ہے ایک سو نو میں درجہ زیل میں سے کون متعلق کی مہارت نہیں ہے تحقیق کا خاکت تیار کرنا کسی پروگرام کا ایجنڈا تیار کرنا لیکچر کے دوران نوٹ لینا یا پڑھنے کے دوران نوٹ لینا تو جواب ہے لیکچر کے دوران نوٹ لینا ایک سو دس میں ہے درسی کتابوں کے مصنفین ہمیشہ نصری اقتباس نظم بیانیہ کو اور اصلی تحریروں کو اپنی کتابوں میں کیوں شامل کرتے ہیں وہ مشق تیار کرنے میں معابین ہوتی ہیں وہ مطالعے کے لئے موضوع ہوتی ہیں وہ مستند اور فطری زبان میں ہوتی ہیں درسی کتابوں کے مصنفین انہیں پسند کرتے ہیں تو جواب ہوگا وہ مستند اور فطری زبان میں ہوتی ہیں درجہ زیل کام کو کیا کہتے ہیں استاد اپنی رفتار سے متن کو پڑھ کر سناتا ہے اور آموزگار گروپ میں جلدی جلدی کچھ نکات لکھتے اور پھر بعد میں متن کے دوبارہ تشکیل کرتے ہیں متن کی دوبارہ تشکیل کرتے ہیں یہ کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں دوبارہ لکھنے کا کام ایک سو بارہ میں ہیں پہلی زبان کو فروغ دینے سے عموماً کیا مراد لیتے ہیں تو اس میں مراد لیتے ہیں فروغ، وقوف، آموزش یا اپنے آپ سیکھنا تو جواب ہے اپنے آپ سیکھنا ایک سو تیرہ نمبر میں ہیں پہلی جماعت کے استاد کے کلاس میں مختلف مادری زبان بولنے والے بچے ہیں استاد ان بچوں سے مختلف مادری زبانوں میں آداب و تسلیم کے تبادلے کے لیے کہتا ہے اس طرح طلبہ روز مختلف زبانوں کے نئے الفاظ سے متعارف ہوتے ہیں اس طرح استاد کی کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے اس طرح استاد کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے تو اس کا جواب ہے کسی لسانیت بطور ماخذ اس کے بعد اگلا سوال ہے درجہ زیل میں سے کون آموزگاروں کو زبان سے متعارف کرانے کا مثالی طریقہ نہیں ہے سوال کو دھیان میں رکھیں گے تو جواب ہوگا اس کا حروف تحجی کے حروف کی تدریس یہ آموزگاروں کو زبان سے متعارف کرانے کا مثالی طریقہ نہیں ہے مادری زبان پر مبنی کسی لسانیات کیا ہیں پہلے مادری پھر مزید زبانوں کی آموزش جواب یہی ہے لیکن اور بھی آپشن میں پڑھ رہا ہوں بہت سی زبانوں اور غیر ملکی زبانوں کی مادری زبان کے طور پر آموزش صرف مادری زبان کی آموزش مادری زبان کے ذلیعے آموزش تو پہلا جواب اس کا صحیح ہے پہلے مادری پھر مزید زبانوں کی آموزش اسکول کی تعلیمی پولیسی میں زبان جانی جاتی ہے مادری زبان پر مبنی کسی لسانیت سہ لسانی فارمولا کسی لسانی تعلیم یا تعلیم میں زبان تو جواب ہے کسی لسانی تعلیم ایک سو سترہ میں دیکھیں کل زبان کے نظریے سے کیا مراد ہے تو ایک مفروضہ کی زبان کی آموزش سب سے چھوٹی اکائی حروف تحجی سے شروع ہوتی ہے ایک مفروضہ کی تمام زبانیں ایک ہی طریقے سے سیکھی جاتی ہیں ایک مفروضہ کے آموزگار پہلے حروف اور آواز پھر لفظ فقروں اور پھر جملوں کے توسط سے زبان سیکھتے ہیں ایک مفروضہ کو آموزگار زبان کی آموزش زبان کی مختلف اکائیوں اور چھوٹی اکائیوں جیسے آواز اور حروف وغیرہ کو سمجھنے سے کرتے ہیں تو یہ اس کا جواب ایک ہے کہ ایک مفروضہ کی زبان کی آموزش سب سے چھوٹی اکائی حروف تحجی سے شروع ہوتی ہے زبان کی تدریس کا کونسا رویہ یاد کرنے کو زبان کی آموزش کا ایک انصر تسلیم کرتا ہے تو ترسیلی رویہ کل جسمانی رد عمل ساختیاتی رویہ قواعد کے اجزاء کے ترجمے کا رویہ تو جواب ہے ساختیاتی رویہ اس کے بعد ایک کعو زبان کی استاد ہے وہ آموزگاروں سے موضوع کی مناسبت سے الفاظ ڈھونڈنے اور ایسے الفاظ بتانے کے لئے کہتی ہے جو دوسرے لفظوں کے پہلے یا بعد میں جوڑے جا سکتے ہوں اس حکمت عملی کو کیا کہیں گے لفظوں کا کھیل لفظ بنانا ترکیب لفظی یا لفظوں کا حال تو جواب ہوگا ترکیب لفظی استاد اپنے آموزگاروں کی زبان کی صلاحیت جانچنے کے لئے سوال تیار کرتا ہے وہ اقتباس کے ہر پانچویں لفظ کو چھوڑ دیتا ہے اور بچوں سے چھوٹے ہوئے الفاظ معلوم کرنے کے لئے کہتا ہے جانچ کے اس طریقے کار کو کیا کہتے ہیں خالی جگہوں کو پھر کرنا کلوز ٹیسٹ اقتباس کو سمجھنے کے لئے پڑھنا فرہنگ کی جانچ کرنا تو جواب ہوگا خالی جگہوں کو پھر کرنا پیپر ٹو میں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اسے پڑھ کر میں وقت نہیں لینا چاہتا تو سیدھے سیدھے میں آگے بڑھتا ہوں سگریٹ کے دھوئے سے اطراف کے لوگوں کو کیا پہنچتا ہے فائدہ دکھ نقصان سکھ تو اس سے نقصان پہنچتا ہے اس کے بعد ہے نقصان کی جمع کیا ہے تو نقصان کی جمع ہے نقصانات خاص کا متضاد کیا ہے یعنی خاص کا الٹا کیا ہے تو خاص کا الٹا ہے عام سگریٹ اور بیڑی کس سے تیار کیے جاتے ہیں تو یہ تمباکو کے پتے سے تیار کیے جاتے ہیں انسان کب آرام کا تعلیب ہوتا ہے تو جواب ہے تین جسمانی اور ذہنی محنت و مشرقت کے بعد اس کے بعد نیکوٹین انسان کے کس نظام میں ہیجان پیدا کرتا ہے دماغی نظام میں جسمانی نظام میں حازمے کے نظام میں یا احسابی نظام میں تو نمبر چار صحیح ہے احسابی نظام میں ایک سو ستائیس نمبر کا کوششن ہے کاربن مونو اکسائیڈ گیس کس میں پائی جاتی ہے تو پہلا ہی سوال پہلا ہی جواب صحیح ہے سگریٹ بیڑی اور سگار کے دھوئے میں جبکہ باقی آپشنز ہیں میلوں اور فیکٹریوں سے نکلے دھوئے میں میلوں اور فیکٹریوں سے نکلے دھوئے میں لکڑی اور برادے کے دھوئے میں حصہ بیٹری اور سگار کے دھوئے میں اس کے بعد اگلا ہے جسم کے کس حصے کے لیے سگریٹ نوشی سب سے زیادہ نقصاندہ ہے نقصاندہ ہے پیٹ کے لیے پیپروں کے لیے دل کے لیے دماغ کے لیے تو جواب ہے فیپروں کے لیے ایک اقتباس اور ہے مولانا ابو الکلام آزاد سے متعلق تو اس کے جواب پر ہم جاتے ہیں مضمون کی جمع کیا ہے تو مضمون کی جمع ہے مزامین آزادی کا متضاد کیا ہے یعنی الٹا کیا ہے تو آزادی کا الٹا ہے غلامی مولانا ابو الکلام آزاد بچپن سے کیسے تھے تو وہ ذہین تھے انہوں نے کس عمر میں لسان و صدق پرچہ جاری کیا تو پندرہ سال کی عمر میں جاری کیا وہ کتابوں کے حوالے کب دیتے تھے لکھتے تقریر کرتے اور باتیں کرتے وقت مولانا ابو الکلام آزاد کے مضامین اخبار میں پڑھتے وقت سب کیا سمجھتے تھے تو سب یہی سمجھتے تھے کہ لکھنے والا کوئی بزرگ عالم ہے آزادی کے بعد ان کو آزاد ہندوستان کا کیا بنایا گیا تو ان کو آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم یعنی ایڈیوکیشن منیسٹر بنایا گیا دا جزیل میں سے کون اپنے آپ زبان سیکھنے اور زبان کی آمودش کا بنیادی فرق ہے درستگی اور رفتار رفتار اور تلفز روانی اور درستگی زبان سے سابقہ تو اس کا جواب ہے روانی اور درستگی بطور ماخذ مادری زبان کے استعمال کے بارے میں زیل میں دیا گیا کون سا بیان درست نہیں ہے مادری زبان اہم تدریسیاتی مواقع فراہم کرتی ہے یہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہے یہ بچوں کے آمودش، غور و فکر اور تبادلہ خیال میں معاون ہوتی ہے یہ آمودگاروں کے معنی اخص کرنے کے عمل میں مثبت رول ادا کرتی ہے تو جواب ہے یہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہے یہ بیان درست نہیں ہے ابتدائی سطح پر بچے کی زبان کو فراغ دینے میں سب سے اہم کیا ہے زبان کی درسی کتاب، بچے کا اندازہ قدر، قواعد کا علم یا زبان کے لئے مناسب ماحول تو جواب ہوگا زبان کے لئے مناسب ماحول پورٹ فولیو اس کا جواب میں نے دیا ہے کہ استاد کے ذریعے کیونکہ پورٹفولیو بنانے کے ذمہ داری ایک استاد کی ہوتی ہے اور اس میں جو کچھ بھرنا ہوتا ہے وہ استاد اپنے مند سے ہی بھرتے ہیں مطلب وہ خود سوچتے ہیں اور بھرتے ہیں بچوں کے بارے میں جانکاری وہ ذاتی طور پر رکھتے ہیں اور اسی حساب سے بھرتے ہیں تو اس کا جواب ہوگا استاد کے ذریعے لفظوں پر مبنی معاملہ کس کے اضافے میں معاون ہوتا ہے تو اس کا جواب لفظیات، عدبی معانی، سننے کی مہارت یا لکھنے کی مہارت تو اس کا ہوگا لفظیات در جزیل میں سے کون سننے کی سرگرمی کے اندازہ قدر کے دوران ضروری نہیں ہے سننے کی سرگرمی یاد رکھیں لغات اور فاموس کا استعمال صاف اور واضح آواز آواز لفظوں کا تلفز تو لغت اور فاموس کا استعمال یعنی ڈکشنری کا استعمال یہ سننے کیلئے ضروری نہیں ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے لغات اور فاموس کا استعمال زبان کے حروف کو آوازوں کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی تدریس کا ایک کیا ہے طریقہ ہے کل زبان کا طریقہ جزو زبان کا طریقہ راست طریقہ یا سوتی طریقہ تو جواب ہوگا سوتی طریقہ درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب کیا ہے یعنی الگ جانے کا مطلب کیا ہے معلومات کو درسی کتاب پر مرکوز ہونا چاہیے یا درسی کتاب سے پڑھے جا کر بچے کو مزید گرہ بار نہ کرنا یا درسی کتاب کے علاوہ اضافی تدریسی مواد فراہم کرنا یا درسی کتاب کو نظر انداز کرنا اور اس سے تو یہ آپشن دیکھ لیا آپ نے اس کا جواب ہوگا درسی کتاب کے علاوہ اضافی تدریسی مواد فراہم کرنا اس کے بعد ہے ایک سو چوالس میں استاد تیسری جماعت کے طلبہ کو لفافہ بنانے کے بارے میں ہدایات دے رہا ہے بچے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں اس طرح کی سرگرمی زبان کی کلاس میں بچوں کے لئے معاون ہوتی ہے سننے کی مہارت میں اضافہ کرنے میں تخلیقی مہارت میں اضافہ کرنے میں لکھنے کی مہارت میں اضافہ کرنے میں یا بولنے کی مہارت میں اضافہ کرنے میں تو جواب ہوگا تخلیقی مہارت میں اضافہ کرنے میں ایک سو پینٹالیس نمبر کا سوال ہے دفعہ تین سو تیتالیس کے مطابق آئین ہند استعمال کے لئے کہتا ہے کیا کہتا ہے انگریزی بطور سرکاری زبان انگریزی بطور معاون سرکاری زبان انگریزی بطور سرکاری زبان یا ہندی بطور معاون سرکاری زبان تو اس کا جواب ہوگا ہندی بطور معاون سرکاری زبان اس کے بعد ایک سو چھالیس میں ہے درززیل میں سے کون کلاسکی زبان کے پیمانے میں شامل نہیں ہے تو زبان کا تعلق شیڈول زبانوں سے نہ ہو زبان کی اپنی تاریخی روایت ہو اور یہ دوسری زبانوں سے مستار نہ ہو زبان کی پندرہ سو سے دو ہزار سال پرانی تاریخ تحریری مواد ہو اس زبان میں کچھ قدیم عدب رزمی قلم بند ہو تو اس کا جواب ہوگا ایک زبان کا تعلق شیڈول زبانوں سے نہ ہو ایک سو سینٹالیس میں ہے آموزگار کی سننے کی مہارت کا اندازہ قدر کیا جا سکتا ہے نمبر ایک مزید خاموش متعلق کے لیے موقع فرہم کر کے انہیں علمی سیاحت کے لیے باہر لے جا کر ان کے ساتھ متواتر مشق اور عمل کے ذریعہ یا کہانی سنانے کے بعد تفہیم پر مبنی سوالات کے ذریعہ تو جواب ہوگا چار کہانی سنانے کے بعد تفہیم پر مبنی سوالات کے ذریعہ ایک سوارتالیس میں ہے پڑھنے کے ابتدائی مرحلے میں استاد کو توجہ دینی چاہیے حرف آواز کے مطابق کو فروغ دینے پر پڑھنے میں درستگی پر حروف تحجی یاد کرنے پر یا پڑھنے میں روانی پر جواب ہوگا حروف تحجی یاد کرنے پر ایک سو انچاس نمبر کا سوال ہے سننا اور پڑھنا ہے کیا ہیں دلچاسپ مہارتیں غور و فکر کی مہارتیں اخذی مہارتیں یا اظہاری مہارتیں تو اس کا جواب ہے اخذی مہارتیں اور یہ آخری سوال ہے تخلیق کار بچوں کی ضرورت کے مطابق استاد کس کے ذریعہ اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے لئے کہا کر پوری کلاس کے سامنے بہتر تحریر کے لئے گریڈنگ دے کر بچوں کی قوائدی غلطیوں کے بارے میں تفصیلی فیڈ بیک فراہم کر کے ان کے کاموں کی تعریف اور ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر خصوصی تفسرہ کر کے تو اس کا جواب ہوگا چار نمبر کا یعنی ان کے کاموں کی تعریف اور ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر خصوصی تفسرہ کر کے یہ رہی ویڈیو ہو سکتا ہے پڑھنے میں یا کچھ سوال کا جواب دینے میں غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف کریں گے اور اگر کہیں سے کوئی سوال آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس کا جواب غلط دیا گیا ہو تو آپ ضرور کومنٹ باکس میں لکھیں آپ کا کومنٹ پین کر دیا جائے گا تاکہ آنے والے جو بھی لوگ ہیں وہ صحیح جواب حاصل کر سکیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ زندگی شمہ کے صورت و خدایہ میں اب آتی ہے دعا بن